آپ میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں پہ تیر سے اجارہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فرام مشرقی قتلگاہ ہے یہ فرام کبھی یہاں پہ کافر قتل ہوگا اور صحابہ اکرام کا فتح کی خوشکبریاں سنا رہے ہیں ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو جائے حمزہ یہ شہبہ برربیہ کے سامنے اور سیدہ علی بن ابی طالب یہ ولید بن عطبہ سے مقابلہ کر رہے ہیں شدید غصے اور غم کی عالم میں ابو جہل اپنی فوج کو حکم دیتا ہے جاؤ یکدم ایک ہی مرتبہ مسلمانہ پر حملہ کر دو حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی چادت درست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول بس کر دیتی ہے آپ نے اپنے رب سے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کی ہیں انشاءاللہ وہ یقیناً قبول ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موزد ناظرین اکرام ہم گلشتہ اپیسوٹ کے اندر ہم غزہ بدر کی بات کر رہے تھے اور میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے اور ہم سب ان پر قربان ہوں جس وقت آپ بدر کی لڑائی کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی تھی اور وہ دعا یہ تھی اللہم انہم جیاؤن فَأَشْبِعْهُمْ اے اللہ انہیں کھانا مجسر نہیں انہیں سیر فرما اے اللہ ان کے پاس مناسب لباس نہیں ہے ان کو امدہ کپڑے نصیب فرما اور اے اللہ یہ پیدل ہے ان کو سواریاں نصیب فرما عزیزو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اور وہ کیسے کہ جس وقت غزہ بدر سے مسلمان واپس آتے ہیں تو ہر ایک کے پاس مال غریمت کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود تھا چونکہ مسلمان کسی بڑی جنگ کے لیے تیار ہو کر تو نہیں آئے تھے تعداد بھی تھوڑی سے مناسب اسلاح بھی نہیں تھا تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا اپنے صحابہ اکرام سے اپنے ساتھیں در مشورہ کا لیا جائے یا بھی یہ میں بات ضرورت ارس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مشورہ نہ بھی کرتے تو تو بھی صحابہ اکرام آپ کے انتہائی فرما بردار تھے عطاق گزار تھے آپ کے ایک ایک حکم پر جانے نشاور کرنے والے لیکن یہاں تعداد کی دیئے کہ اسلام کے اندر مشورہ کی کیا اہمیت ہے لو جی قائدین النشکر میں سے سب سے پہلے ایسے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ منظر کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ جو عالیٰ کی عادت ہے وہ ایک جگہ کٹھی ہے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے گفتگو ہو رہی ہے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آپ کے فیضے کے مکمل تعیید کرتے ہیں معاجرین میں سے ایک بہت عظیم قدعور شخصیت ان کا نام تھا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا پاس گھوڑا بھی تھا کہتے ہیں اللہ کرسول اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں تک لے جانا چاہے وہاں تک شلتے رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا نا فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتْلَ إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم جہاں تو بیٹھے ہیں ہم تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بات نہیں کہیں گے ایمان قوت اور وہ کیا ہے کہنے گے اللہ کرسول وَلَقِنْ اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتْلَ إِنَّا مَاكُمَا مَقَاتْلُونَ اللہ کرسول آپ اور آپ کا رب چلیں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوں گے اور پھر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ صدق کے ساتھ سچا نبی بنا کے اس دنیا کے اندر مبعول سرمایا ہے اگر آپ ہمیں برکِ غماد تک لے چلیں تو ہم راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ سے لڑتے بھٹتے جگڑتے آپ کے ساتھ محمد پہنچے گے نظرین اکرم یہ برکِ غماد یہ مکہ مقرمہ سے اگر آپ یمن کی طرف جائیں سال سمندر کی اوپر دور جا کے دھائی تین سو کلیمیٹر بلکہ اس سے بھی شہد زیادہ فاصل پر چھوٹی سی بستی تھی مقداد کی گفتگو جو شیلے ایمان افروض کا عماد مجلس کو گرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گیا کچھرہ خوشی سے تم تمہا اٹھا لیکن عزیزو یہ تینوں کمانرہ جن کا میں نے ذکر کیا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور مقتاد یہ تکینوں کون تھے یہ مہاجرین میں سے تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انسار کی رائے بھی آ جائیں ابنا اشارہ ساتھی امید مشورہ دو ساتھی امید مشورہ دو انسار کے ایک سردار سعید بن محماض رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لیڈر قائد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہماری رائے لینے جاتے ہیں آپ نے کہاں بھائی آپ کی رائے بھی آنے چاہیے تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا مال ہمارا گربار ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں آپ ہمیں جہاں تک لے جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں یہ پیچھے سمندر ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں قودرے کو حکم دیں ہم سمندر میں قودرے سے بھی گریز نہیں کریں گے آپ دشمن سے لڑیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے گا یہ ہے ایک صحابی کا جذبہ اور اپنے قائد سید بلد آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے رضا کے لیے گھر سے نکنے ہیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا ساتھ بن مہاد کی باتیں سنی نا بہت خوش ہوئے آپ کا روشن چہنا پہلے بھی خوشی سے تم تمہ رہا ہوتا تھا اور زیادہ خوش ہو گئے آپ نے افشادت میں چلو چلو خوشی سے چلو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تجارتی کافلے یا یہ جنگی گروہ ہے دونوں میں سے ایک کا غلبہ دینے کا بادہ فرمایا ہے ناظرین اکرام اسلامی لشکر بدر کے میدان میں پہنچ چکا ہے مجھے الحمدللہ متعدد بار اس میدان کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے جس وقت صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں قیام پذیر ہو چکے آپ کے ایک ساتھ ہی ان کے نام تھا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹے ہیں اس مقام کا انتخاب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکم پہ کیا ہے یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یہاں پہ اس چکا آپ نے حران نہیں یہ تمہاری ذاتی رائے ہیں تو حباب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر یہ مقام جن کی نکتہ نظر سے مناسب نہیں ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانی کے چشمے کے قریب اپنا پڑھو ڈالتے ہیں اس پر ہم حاؤز بنا لیں گے ہمارے پاس پانی ہوگا مشرق ان کو پانی نہیں مل سکے گا ناظرین اکرام ایک قائد ایک لیڈر کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی جو امدہ تجاویز ہیں ان کو پسند کرتا ہے تجویز بڑی اچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا چنانچہ ناظرین اکرام مسلمانوں کا لشکر نئے جگہ منتقل ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر ہے اور آپ اپنے ساتھی جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے ان کو ساتھ لے کر آپ میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں پہ تیر سے اجارہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فرام مشرقی قتلگاہ ہے یہ فرام کب یہاں پہ کافر قتل ہوگا اور صحابہ اکرام کا فتح کی خوشکبریاں سنا رہے ہیں ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو جائے میں نے اس کیا کہ ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے قابل آدمی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مشورہ دیتے ہیں مرکزِ قیادت بنائی جائے اور ان کی رائے کے مطابق میدانِ جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا جاتا ہے تاریخ اس کو عریش کے نام سے یاد کرتی ہے آج کل وہاں پر بہت خوبصورت مسجد بنا دی گئی ہے یہ وہ مقام تھا عزیز و عریش سے یہ تھا اونچی چوٹی برند مقام پر تھا یہاں سے پورا میدانِ جنگ نظر آتا تھا اچھا جی سعید بن معاذ جو ہے یہ مشورہ دینے والے تھے آپ نے کہا سعید اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ تم نے کرنی ہے تو سعید بن معاذ نے کیا کیا کچھ انساری نوجوانوں کا اپنے سعید رگایا اور مرکزِ قیادت کی حفاظت کرنے کے لیے کمر بستا ہو گئے نظرین اکرام میدانِ جنگ اندر مسلمانوں کا لشکر اتر چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے رب کو اچھاہت کر رہے ہیں مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ یہ قریش ہیں جو پورے غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے نبی کو جتلاتے ہوئے اس میدان میں آئے ہیں اے اللہ آج تو ہماری مدد فرماؤں وہ تو نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اپنے وعدے کو پورا فرماؤں ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ہدایات دے رہے ہیں افرما رہے ہیں کہ جب تک میں تمہیں جنگ کے آغاز کے لئے نہ کہو آپ لوگوں نے جنگ نہیں شروع کرنی دیکھو اپنے تینوں کو ذاہ نہیں کرنا ہے اور میدان جنگ کے اندر قرآش کے تین مشہور بڑے سردار عطبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ میدان کے اندر اترتے ہیں نظرین اکرام ان میں عطبہ اور شہبہ سگے بھائی تھے جبکہ ولید اسی عطبہ کا بیٹا تھا وہ عباد لگا رہے ہیں کونہ جو مارا مقابلہ کرے اور صلی اللہ اکرام نے مشرقین کے بات سنینا تو فوراں تین انساری نوجوان آو معاوض اور عبداللہ بن رواحہ بجری کی تیزی کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں عطبہ جو تھا بڑا آدمی تھا قریشی تھا یہ ابو صفیان کا سوسر تھا ہند کا والد تھا اس نے بڑا خوبصورہ سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اس نے یہ جو تین انساری آئے نا ان سے پوچھتا ہے تم کون لوگ ہو ان نے کہا کہ ہم انسار مدینہ ویسے ہیں عطبہ نے بڑے تکبر گمن سے کہنے کہا اور نہیں نہیں جاؤ جاؤ واپس سے لے جاؤ ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لننے کے لئے آئے ہیں ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور پھر اس نے پورے زور کے ساتھ عوازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگا ہمارے مقابلے کے لئے ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں ہمارے ہمپلہ لوگوں ہم ان سے لڑنے کے لئے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بیضہ بن حارس حمزہ بن عبد المطرب علی بن عبی طالب اٹھو اور دشمنہ کا مقابلہ کرو اور پھر یہ شیر جو تھے جوان کھڑے انتظار میں ہیں کمارڈر انچیف کا کیسے ہی جیسی حکم ہو فوراں چند لمحوں میں میدان جنگ میں پہنچ گئے بجھے یاد ہے کہ جس وقت میں میدان جنگ میں گیا نا وہاں پہ بدر کے میدان میں تو ہم نے بقیدہ نقشہ بنایا کہ کہاں کہاں یہ شخصیات کھڑی تھی لوگ جی نقشہ کچھ اس طرح بنتا ہے عبیدہ بن حارس جو ہیں یہ عطوہ بن ربیہ کے مقابل کھڑے ہیں حمزہ یہ شہبہ بن ربیہ کے سامنے اور سیدہ علی بن عبی طالب یہ ونید بن عطوہ سے مقابلہ کر رہے ہیں مقابلہ شروع ہو گیا دونوں طرف سے بہادر وہ بھی ہیں یہ بھی بہادر ہیں زور لگا رہے ہیں لیکن عزیزو آج بدر کا دن یہ مسلمانوں کا دن ہے یہ فتح نسرت کا دن ہے یہ یوم الفرقان ہے اللہ طرح کی خاص مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ کے فرشتے بھی میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں سیدہ حمزہ اور سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدد مقابل کو فوراں قتل کر دیتے ہیں البستہ سیدہ عبیدہ اور عطوہ کے درمیان مقابلہ دیر تک چلتا رہتا دونوں حضیر عمر کے تھے بوڑے تھے تلار چلانا یہ تو عربوں بھی گھوٹی میں تھا نا لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ عطوہ جو ہے وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے اس لئے سیدہ عبیدہ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں ان کو میدان جنگ کے کنارے ایک عارضی میڈیکل کم بنایا ہوا تھا جہاں پہ مزز زخم ہو کی یوں زخمی ہے ان کی منپٹی کی جا سکے لیکن یہ بدر سے واپسی پر راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام دشمن کے جو تین بڑے چار بڑے بلکہ عصبت بن عبدالعصد بیتہ بھی شامل تھا یہ واصل جہنم ہو چکے ہیں دشمن پر بھوکلا ہٹتا رہی شدید غصے اور غم کی عالم میں ابو جہل اپنی فوج کو حکم دیتا ہے جاؤ یکدم ایک ہی مرتبہ مسلمانوں پر حملہ کر دو ابو جہل اپنی فوج کا حوثہ بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے اور دیکھو بازروں حمد نہ ہارنا بہت سے مارے لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اس لیے مارے گئے اور ناظرین اکرام مسلمان کی اوپر جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز قیادت میں تشریف لے گئے ہیں چند قدموں کے فاصلے پر اور آپ فرما رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعتنی اے اللہ تُو نے مجھ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے اس کا پورا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنے لمبی دعائیں حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ نیچے گھر پڑتی ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی چادر درست کرتے ہیں ارز کرتے ہیں اللہ کا رسول بس کرتی تھی آپ نے اپنے رب سے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کی ہیں انشاءاللہ وہ یقیناً قبول ہوگی ناظرین اکرام ہماری ایسا اپیسوٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ جو تیسرا اپیسوٹ ہے اس کے اندر ہم غزہ بدر کے حالات جو ہیں وہ مزید آپ کو سنائیں گے